مرشکر دوستو نولج میکس میں سواگت تھا آپ کا اور میں ایک بار پھر حاجر ہوں ایک نئے نسکے کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک نولج میکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولنا تاکہ ہمارا ہر ایسا ویڈیو آپ کے پاس الٹ کے روپ میں آتا رہے دوستو آج ہم بات کریں گے ہائٹ بڑھانے کے ایک بہت ہی عدبت نسکے کی اور یہ صرف ہائٹ نہیں بڑھاتا ہے یہ اتنے سارے کام کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جان کے جیسے گھٹیا ہے کمر درد ہے ہاتھ پاؤں جنگاؤں میں بہت کمجوری ہے درد رہتا ہے ماتوں بہنوں کو گرواش میں دربلتا ہے سردرت بہت رہتا ہے بار بار پیشاب آتا ہے سوپندوش کی پرابلم ہے ہردے کی دھڑکن ابنورمل رہتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی گھڑ جاتی ہے یا شریر میں کہیں بھی مطلب کسی طریقے کا جو شول جس کو ناڑی شول گیتے ہیں کسی طریقے کا گھڑ درد ہے یا آپ کے شریر میں وایو بکار ہے اتنی ساری سیجوں کو یہ کنٹرول کرنے والا ایک نسکہ ہے عدبت نسکہ ہے آپ اس کو جرور ٹرائے کیجئے یہ ایک رامبان عوشدی ہے نرو ٹونک کے لئے تو فوجہ بردست ہے اور ہائٹ بڑھانے میں اس کا سپیشل اپیوگ ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے بتانے والا ہوں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کی ساؤدانی پس اور کیسے لینا ہے اس سے پہلے آپ ڈسکلیمر پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو ہولڈ کر کے دوستو ہائٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ہائٹ ایک نورمل ہو اچھی ہائٹ ہو جو ہماری سستر شینہ ہیں اس میں تو ہائٹ بہت ہی ضروری ہے پولیس بیباغ اس میں بہت ضروری ہے تو جس آدمی کی ہائٹ کم ہوتی ہے کچھ نوکری تو اس کے لئے اپنے آپ ہی مطلب سیلف ریڈیکٹڈ ہو جاتی ہیں اس میں اپلائی کر ہی نہیں سکتا ہے تو ہائٹ بڑھانے کے لئے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں یہ ایک نسکہ ٹرائے کیجئے اگر آپ سب کام کر کے تھک چکے تو ایک بار یہ نسکہ آپ جرور ٹرائے کریں صرف چالیس دن کا نسکہ ہے اور آپ کو اس کا آشرت تلاب ہوگا آپ کو کرنا کیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو اشوگندہ کی جڑ لینے ہیں انساری کی دکان میں مل جائے گی اس کو اشوگندہ کی جڑ بہت ہی کومن ہے نہیں ہے تو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں آپ اونلائن میں مگا سکتے ہو اور آپ کو کسی وہی مشری چاہیے مشری کا پاورٹر آپ نے مشری لے گئنے داگے والی اور اس کو پیس لینا ہے اچھے سے تو یہ دو چیز آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے استعمال کیسے کرنا ہے ساودھانی کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو دوستو آپ کو استعمال کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اشوگندہ کی جڑ کو اچھے سے کوٹ لیں اور اگر اگر اس کو کچھے دودھ میں دھو کے اور سکھا کے پھر کوٹیں گے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا آپ اس کو دودھ میں دھو سکتے ہیں پھر تھوڑی دیر اس کو اچھے سے سکھا دیجئے اور پھر کوٹ لیجئے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا اشوگندہ کی جڑ کو کوٹنے کے بعد آپ کو کپڑے میں سے چھان لینا ہے تاکہ جو پاورٹر بنے اور مہین بنے اور اس میں کسی طرح کی دنٹھن نا رہے ہیں مہترہ میں آپ اس میں مشری ملا دیجئے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو زیادہ دکت نہ کریں برابر مہترہ میں مشری ملانے ایک بعد آپ اس کو ایک شیشی میں بھر کے رکھ لیجئے اور روج رات کو سونے سے پہلے چھے گرام دو چمچ جو چون آپ نے بنایا ہے جو مشری اور اشوگندہ مل کے چون بنایا ہے اس کو گائے کے دودھ کے ساتھ لیں اتنا سا کام کرنا ہے دوستو آپ کو یہ چالیس دن لینا ہے چالیس دن لینا ہے لیکن ساو دھانیا ساو دھانی پہلی ساو دھانی اگر آپ کی تاثیر گرم ہے تو آپ اس پریوغ کو نہ کریں یا کم ماترہ میں لیں پہلی ساو دھانی ہے دوسری ساو دھانی ہے سرد ریتو میں لیں گے تو اس کا اثر جیدہ ہوگا تو گرمی میں اس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں سردی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں چالیس دن کا یہ اپیوگ ہے جس کو آپ لے سکتے ہیں تار آسن شکر آسن پشمات آسن بجنگ آسن دھنور آسن پاد ہست آسن یا ترکون آسن یا ایسے کچھ آسن جو ہائٹ بڑھانے میں آپ کی سائتہ کرتے ہیں یہ آسن کرتے ہیں صبح اور شام کو آپ یہ دوائی لیتے ہیں تو نشت طور سے آپ کی ہائٹ بڑھے گی اگر آپ کی عمر پتچیس سال سے کم ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جرور اپنے کمنٹ اپنے جو انوبہ ہیں کمنٹ باکس میں لکھئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور نولیج میکس کو سبسکرائب جرور کر لینا تینکیو ویری مچ ٹیک کیر جہن